اسلام علیکم بعض اوقات ہمیں اس طرح کے بغیر چھلکے والے انڈے ملتے ہیں جنہیں ہم شیل لیس ایکز کا نام دیتے ہیں اس طرح کے انڈے ایک بریگ لچکدار نرم سی بیرونی تیمہ لپٹے ہوتے ہیں اگر ایک ہی مرتبہ مرگی نے ایسا انڈا دیا اور پھر نارمل چھلکے والے انڈے دینے لگی ہے تو بے شک اس میں کوئی پرشانی کی بات نہیں لیکن روزانہ اس طرح کے انڈے ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ آپ کو تاہی بھرد رہے وجوہات کا علم ہونا ہی ہمیں اس طرح کے مسائل سے اور ہمارے چکنز کو پیشگی بچا لیتا ہے سب سے پہلے وہ والا فلاک جس میں پٹھیوں نے انڈے دینا شروع کر دیئے ہوں ابھی جسم مکمل بالگ نہیں ہوا مختلف عذابی نشنما کے مرحل سے گزر رہے ہوتے ہیں ابھی گروتھ مکمل ہی نہیں ہوئی اور ہم نے اضافی روشنی بلا وجہ دے کے ان پٹھیوں کو انڈے دینے پہ مجبور کیا تو ان انڈوں میں سے کچھ انڈے آپ کو اس طرح کے نظر آ سکتے ہیں لہٰذا کبھی بھی اپنے چکنز کی بارڈی کی مکمل ڈیولپمنٹ سے پہلے انہیں اضافی روشنی نہ دیجئے گا دوسرا کیلشم کی کمی ہو چھلکے کی بناوٹ کے لیے کیلشم کا دستیاب ہونا ضروری ہے بعض اوقات دباؤ کا شکار مرگی مکمل غزہ سے بھی کیلشم کو اچھی طرح سے جزوے بدن نہیں بنا سکتی ایسے حالات میں ہمیں باہر سے کسی دوسرے ذریعے کو استعمال میں لاتے ہوئے کیلشم ہوئیہ کرنے پڑتی ہے تیسرے نمبر پہ کم غزہیت والی غزہ دینے کی وجہ سے بھی اس طرح کے انڈے میں لاشروع ہو جاتے ہیں اگر آپ کے پاس لیر مرگی ہیں تو ایک مکمل لیر مرگی کی غزہ دیجئے گا جس میں تمام غزہی اجزاء شامل ہوں اس کے بعد مختلف شکاری رات کو کوئی چیز اگر مرگیوں کو مسلسل ڈراتی رہے تو صبح اس مرگی نے این ممکن ہے کہ بغیر چھل کے والا اس طرح کا انڈہ دینا ہے اگر چکنز تناو میں مبتلا ہوں وہ تناو مولٹنگ کی وجہ سے ہو چوہوں کی وجہ سے ہو کوئے زیادہ درجہ حرارت یا نئے پرندے آپ فلاک میں لے آئیں وجہ کوئی بھی ہو تو آپ کو اس طرح کے انڈے مل سکتے ہیں جو جو وجہ بتاتا جا رہا ہوں اس کی آپ روک تھام کریں گے آپ کے فلاک میں اس طرح کے ایکز نہیں آئیں گے بعض اوقات بہت زیادہ بڑی مرگیاں ان میں تولیدی نظام اتنا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ انڈے اس طرح کے کچھے پھینکنا شروع کر دیتی ہیں ایک بڑی وجہ آپ کے چکنز میں ای ڈی ایس یعنی کی ایک ڈراب سنڈروم جیسا وائرس بماری لے کے آ جائے جس میں نہ صرف انڈو کی مقدار کم ہوتی ہے بلکہ چھلکہ بھی غیر میاری ہونا شروع جاتا ہے اور مرگیاں کچھے انڈے دینا شروع کر دیتی ہیں یا پھر آپ گھرے لو پومانے پہ کوئی ایسی غزہ اپنے چکنز کو دیتے کہ جس میں سالٹ کی نمک کی مقدار بہت زیادہ ہو تو تب بھی فلاک میں اس طرح کے مسائل لانا شروع ہو جاتے ہیں لہٰذا یہ جتنی بھی وجوہات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیئے ہیں ان میں صد باب کیجئے گا ان کو اپنے کنٹرول میں رکھئے گا تاکہ آپ کے فلاک میں اس طرح کی پرابلمز نہ آئیں کیونکہ اس طرح کے انڈے نہ تو انکوبیشن کے لیے ٹھیک ہیں اور نہ ہی آپ اس طرح کے انڈو کو آگے لے جا کے مارکیٹ میں کوئی اچھے دام لے سکتے ہیں باقی تمام وجوہات کے ساتھ ساتھ ای ڈی ایس کی ویکسین کروانا لینگ ہینڈز میں جیسے ہی وہ انڈے پہ پہنچنے والی ہوتی ہیں ایک ہفتہ ڈیڈ ہفتہ یا دو ہفتے پہلے آپ ان کو ایک ڈراب سنڈروم کی ویکسین یہ آپ کو کمبینیشن میں بھی دستیاب ہوتی ہے اس کے ساتھ دوسری کلڈ ویکسینز بھی ہوتی ہیں یہ اپنے لیر فلاک کو لازمی کروایا کریں اپنا خیار رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ